بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عبد المطلب کی زندگی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا قریش میں کیا مقام تھا ان کی زندگی کے اہم کارنامیں کیا ہیں آپ کا اصل نام کیا تھا آپ کا نام عبد المطلب کیسے پڑا اور اس کے علاوہ آپ کی زندگی کے اہم واقعات کیا ہیں تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو کا حصہ ہوں گی لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو یاد رہے کہ عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں تو آئیے آپ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام سے آگے بتاتے ہیں کہ آپ کا نسب عبراہیم علیہ السلام سے کیسے چلا یاد رہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی ان کے ایک بیٹے قیدار کی اولاد میں ادنان ہوئے ادنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا نزار کے چار بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام مذر تھا مذر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے یہ فہر بن مالک بھی کہلائے قریش کے اولاد بہت ہوئی ان کے اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی ان کے اولاد سے قصہ نے اقتدار حاصل کیا قصہ کے آگے تین بیٹے ہوئے ان میں سے ایک عبد مناف تھے جن کی اگلی نسل میں حاشم پیدا ہوئے حاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا نام شہبہ رکھا گیا یہ پیدا ہوا ہی تھا کہ حاشم کا انتقال ہو گیا ان کے بھائی متلب مکہ کے حاکم ہوئے حاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا جب متلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے متلب نے لوگوں کو بتایا یہ حاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجہ ہے اس کے باوجود لوگوں نے اسے متلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا اس طرح شہبہ کو عبد المتلب کہا جانے لگا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا اصل نام شہبہ تھا جبکہ عبد المتلب ان کا لقب پڑ گیا تھا جس کا معنی ہے متلب کا غلام اور یہ اسی نام سے معروف ہیں ہر کوئی ان کو اسی نام سے جانتا ہے بہت کم لوگ ان کے اصل نام سے واقف ہیں دوستو انہی عبد المتلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لحب، حارس، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے عبد المتلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے حضرت عبد المتلب کی زندگی کے واقعات میں ایک اہم واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے لیے سو اونٹوں کی قربانی کا واقعہ ہے آئیے آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عبد المتلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو انہوں نے ایک میڑھا زباہ کر کے غریبوں کو کھلا دیا پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل زباہ کر دیا خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو اب انہوں نے اونٹ زباہ کیا پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی کیا چیز ہے تو دوستو تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زباہ کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی اب انہیں اپنی منت یاد آئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا ان سے منت کا ذکر کیا سب کے سر جھک گئے کون خود کو زبا کرواتا آخر حضرت عبداللہ بولے اباجان آپ مجھے زبا کر دیں یہ سب سے چھوٹے تھے سب سے خوبصورت تھے سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبد المطلب کو انہی سے تھی لہذا انہوں نے قرآن دازی کرنے کا ارادہ کیا تمام بیٹوں کے نام لے کر قرآن ڈالا گیا حضرت عبداللہ کا نام نکلا انہوں نے چھوڑی لی حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں زبا کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا اب باس سے ضبط نہ ہو سکا فوراں آگے بڑھے اور باپ کو کھینچ لیا اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے ادھر باپ نے حضرت عبداللہ کو کھینچا اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشے بھی آئیں ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے دوستو کہتے ہیں کہ اسی دوران بنی مخزوم کے لوگ آئے انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو زبا نہ کریں اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں دوستو اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے اس کی ترقیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر دس اونٹ لکھے جائیں دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے اگر دس اونٹ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ قربان کر دیے جائیں اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے پھر بیس اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے اب اگر بیس اونٹ والی پرچی نکلے تو بیس اونٹ قربان کر دیے جائیں ورنہ دس اونٹ اور بڑھا دیے جائیں اس طرح دس دس کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں حضرت عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا دس دس اونٹ بڑھاتے چلے گئے ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا یہاں تک اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی اور تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی دوستو کہتے ہیں کہ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے سو اونٹ قربان کیے گئے حضرت عبدالمطلب کو اب پورا اتمنان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بدلے سو اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے انہوں نے کعبے کے پاس سو اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا سب انسانوں جانفروں اور پرندوں نے ان کو کھایا دوستو امام ظاہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ کی جان کی قیمت سو اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیے جاتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ سو اونٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دو زبیوں یعنی حضرت اسمائل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں دوستو یہ تھا تذکرہ سو اونٹوں کی قربانی کا آئیے آپ کو مختصرا حضرت عبداللہ کی زندگی کے احوال بتاتے ہیں اس کے بعد آپ کو حضرت عبداللہ کی زندگی سے مزید واقعات بھی بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا دوستو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانن تھا قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آمنہ وحب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی حضرت عبداللہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی یہ عورت ورکہ بن نوفل کی بہن تھی ورکہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے ورکہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا جو ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا فوراں اس کے ذہن میں یہ بات آئی اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں زباہ کیے گئے تھے اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں اور میرے والد باعزت آدمی ہیں اپنی قوم کے سردار ہیں برحال دوستوں ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی عام طور پر اس حالت کو گنودگی کہا جاتا ہے اس نے مجھ سے کہا کیا تم یہ معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو اس کے بعد وہ پھر سے اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے دوستو ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بسرہ کے محلات بھر جائیں گے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا امام ظاہری فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا یعنی پیٹ میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک کے شام میں بسرہ کے محلات روشن ہو گئے دوستو حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سادیہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے میں میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے جیسا کہ سورہ اسخاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں دوستہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لئے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بیچینی سے انتظار کر رہے تھے ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی کافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے کافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے ان کی والدہ بنو نجار سے تھی ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے انہیں یہیں دفن کر دیا گیا کہتے ہیں کہ تجارتی کافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور حضرت عبداللہ کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں تو انہیں لانے کے لیے حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا آپ نے جب مکہ سے واپس آ کر حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم قدہ بن گیا اور بنو حاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا خود حضرت عامنہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مرہوم شوہر کا ایسا پردرد مرسیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے جو ویڈیو کے لمبا ہونے کے خوف سے شامل نہیں کیا جا رہا دوستو روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی عزوجل تیرہ نبی یتیم ہو گیا حق عزوجل نے فرمایا کیا ہوا میں اس کا حامی و حافظ ہوں دوستو جہاں تک بات ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ترقہ کی تو آپ کے ترقے میں ایک لونڈی امی ایمن جس کا نام برکا تھا کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں یہ سب ترقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا کہتے ہیں امی ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی کھلاتی پلاتی کپڑا پہناتی پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی اسی لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر امی ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب و مشہور غلام حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے دوستو جو شان دو جہان کے بادشاہ سرور کورین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی اور آپ کے آبا کی ہونی چاہیے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا یاد رہے کہ جو ہستی جتنی زیادہ شان والی ہوا کرتی ہے تو اس کے متعلقین بھی ایسی ہی شان والے ہوا کرتے ہیں دوستو یہ تذکرہ بیج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اور حضرت عبد المطلب کے لارلے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا آپ نے ملاحظہ کیا دوستو یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر تھے موہد تھے اور بدھ کی عبارت نہیں کرتے تھے اب علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں احد اور واحد اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کی اور بدھ پرستی اور گمراہی کے تاریخ زمانے میں پختہ ایمان کے ساتھ اپنے دین کو محفوظ کیا حضرت عبد المطلب اپنے چچا کی وفات کے بعد اپنے خاندان کے موروسی مناسب کے وارث بنے حضرت عبد المطلب حسن تدبیر اور اپنی کرامات کی وجہ سے مکہ میں لوگوں کی نظر میں ہر دل عزیز قرار پائے اور قریش نے آپ کو سردار کے طور پر قبول کیا تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب اس زمانے میں قریش کے سردار تھے اور ان کا کوئی مدد مقابل نہیں تھا کیونکہ اللہ نے اس جیسی بزرگواری کسی کو نہیں دی اور ان کو زمزم کے کونے جو مکہ میں ہے اور ذو الحرم جو طائف میں ہے سے سیراب کیا دوستو ان واقعات کی تفصیل ہم ویڈیو میں آگے آپ کو بتائیں گے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب بتوں کی عبادت سے دور تھے اور اللہ کو واحد جانتے تھے اور نظر کو پورا کرتے تھے دوستو یاد رہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت اسمائل علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آیا تھا لیکن یہ زمانے کے حوادث سے زیر زمین چلا گیا تھا جس کو دوبارہ منظر عام پر لانے کی سعادت حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوئی یہ واقعہ کیا ہے آئیے مکمل تفصیل آپ کو بتاتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کونہ کھودنے کا حکم دیا گیا یعنی حضرت اسمائل علیہ السلام کے کونے کو اس کونے کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا یاد رہے کہ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے یعنی بیت اللہ کے نگران تھے انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی ان کا سردار مزاز بن عمر تھا وہ اچھا آدمی تھا اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو مگر ان پر اثر نہ ہوا جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اس نے تمام مال و دولت تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کونے میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو بھر دیا کونہ اس سے پہلے ہی خوشک ہو چکا تھا یوں اس کا نام و نشان مٹ گیا مدتوں یہ کونہ بند پڑا رہا اس کے بعد بنو خزا نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا بنو خزا اور کسا کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا کونہ بند رہا یہاں تک کہ کسا کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا انہوں نے خواب دیکھا خواب میں انہیں زمزم کے کونے کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اس نے مجھ سے کہا کہ تیبہ کو کھو دو میں نے اس سے پوچھا تیبہ کیا ہے مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا کہنے لگا برہ کو کھو دو میں نے پوچھا برہ کیا ہے وہ کچھ بتائے بغیر چلے گیا تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا اس نے کہا مزنونہ کھو دو میں نے پوچھا مزنونہ کیا ہے وہ پھر بتائے بغیر چلا گیا اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھو دو میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا معنی کبھی خط نہیں ہوتا جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سہراب کرتا ہے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنوہ کس جگہ ہے اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کووہ ٹھونگے مار رہا ہے دو سو دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارس کے ساتھ وہاں گئے اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کووہ ٹھونگے مار رہا تھا جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا پوری نشانی مل گئی تو حضرت عبد المطلب قدال لے آئے اور خودائی کے لئے تیار ہو گئے لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں خودائی نہیں کرنے دیں گے تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنوہ کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لئے قربانیاں کرتے ہیں حضرت عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارس سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو میں خودائی کا کام کرتا رہوں گا اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے آخر انہوں نے خودائی شروع کر دی جلد ہی کونے کے آثار نظر آنے لگے یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسمائیل علیہ السلام کی تعمیر ہے جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کونہ تراش کر لیا تو ان کے پاس آگئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسمائیل علیہ السلام کا کونہ ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا یہ مجھے اکیلے کا کام ہے اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے حضرت عبد المطلب بولے کسی سے بھی فیصلہ کروالو انہوں نے بنو سعید ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی آخر حضرت عبد المطلب اور دوسرے قریش کی طرف روانہ ہوئے عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک ایک جماعت ساتھ تھی اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا وہاں کہیں پانی نہیں تھا اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا حضرت عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے جو ہی ان کی سواری اٹھی ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا پھر حضرت عبد المطلب سواری سے اتر آئے سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لئے اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پیلو اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جگڑا نہیں کریں گے جزاپ نے تمہیں اس بیابان میں سہراب کر دیا وہی ذات ہے تمہیں زمزم سے بھی سہراب کرے گی اس لئے یہیں سے واپس چلو اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالی حضرت عبد المطلب پر مہربان ہے لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سودھ ہے اور کہنا کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں چنانچہ سب لوگ واپس لوٹیں واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے پھر کوئے کے خودائی شروع کی اب تھوڑی سی خودائی کی ہوگی کہ مال دولت تلواریں اور زرہیں نکل آئیں اس میں سونہ اور چاندی وغیرہ بھی تھی یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالش نیا گھیرا انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے آؤ پانسوں کے دیروں سے قرآن ڈالیں انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا دو تیر قابے کے نام سے رکھے گئے دو عبد المطلب کے اور دو قریش کے باقی لوگوں کے نام پانسہ بھینکا گیا تو مال اور دولت قابہ کے نام نکلا تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے اسی طرح فیصلہ ہو گیا عبد المطلب نے قابے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا دوستو کہتے ہیں کہ زمزم کی خدائی سے پہلے حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کی خدائی کو مجھ پر آسان کر دے میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں زبا کروں گا اب جب کہ کنوا نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت پوری کرو یعنی کہ ایک بیٹے کو زبا کرو دوستو بیٹے کو زبا کرنے کا واقعہ آپ مکمل تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کر چکے ہیں البتہ زمزم کے پانی کی فضیلت کے بارے میں آپ کو چند روایات بتاتے چلیں ابن اکیم جوزیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ اچھا اور مرغوب اور بہت ہی قیمتی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ کعبہ کے پردوں پیچھے چالیس دن رات تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا جیسا کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم کب سے یہاں مقیم ہو تو ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا تیس دن تیس رات سے یہی مقیم ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا وہ کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام کسبل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لئے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے دوستو ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ یہ بیمار کی بیماری کی شفا ہے دوستو علماء کرام نے اس حدیث پر عمل اور تجربہ بھی کیا ہے ابن عقیم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی زمزم پی کر تجربہ کیا ہے کہ اس سے عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور مجھے زمزم کے ساتھ کئی ایک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے نجات حاصل کر جکا ہوں دوستو یہ تھا تذکرہ حضرت عبد المطلب اور زمزم کے کونے کی خدائی کے حوالے سے کہ کس طرح اللہ تعالی نے زمزم کے کونے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے دادا کے توسط سے جاری فرمایا دوستو حضرت عبد المطلب کی زندگی کا تذکرہ ہو اور واقعہ فیل کا ذکر نہ کیا جائے یہ کیسے ممکن ہے یاد رہے کہ واقعہ فیل آپ کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ہے آئیے آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں دوستو یاد رہے کہ جس سال واقعہ فیل پیش آیا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال یاد رہے عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر عبرہا نے مکہ پر حملہ کیا تھا اصل میں سینہ جو یمن کا شہر اس میں ایک کلیسہ یعنی چرچ الکلیس کے نام سے تعمیر کیا تھا اور چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس کلیسہ کو مرکز بنائیں جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی اور حضرت عبد المطلب کے دور میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اس کے حملہ کرنے اور شکست کھانے کا واقعہ واقعہ فیل کہلائیا دوستو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابرہا جو یمن کا عیسائی حاکم تھا حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اسے بتایا گیا پتھروں کا اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے بتایا گیا ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے ابرہا عیسائی تھا ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا اس طرح اس نے سفید سرخ زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا سونے اور چاندی سے اس کو سجایا اس میں کئی دروازے رکھوائے اس میں سونے کے پترے جڑوائے اس کے درمیان میں جواہر لگوائے اس مکان میں ایک بڑا سا یاکوت لگوائیا پردے لگوائے وہاں خوشبویں سلگانے کا انتظام کیا اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے حیاظہ اب تم اس کا تواف کرو نعوذ باللہ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے اس میں اعتقاف کرتے رہے حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی وہ اس مصنوع خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ اب رہا کی اس امارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا پھر ایک رات اس نے چوری چھوڑے بہت سے گندگی اس میں ڈال دی اب رہا کو معلوم ہوا تو سخت غزبناک ہوا کہنے لگا یہ کاروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے میں اسے ڈھا دوں گا اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا اس نے شامو حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے اس ہاتھی کا نام محمود تھا یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روح زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا جب ہاتھی اس کے پاس گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا روح کیا یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو عبرہا نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے نفیر بھی اس لشکر میں عبرہا کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا عبد المطلب اس سے ملے اونٹوں کے سلسلے میں بات کی نفیر نے عبرہا سے کہا قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے انہیں اتیاد دیتا ہے کھانا کھلاتا ہے یہ گویا عبد المطلب کا تعرف تھا عبرہا نے انہیں ملاقات کے لیے بولا لیا عبرہا نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں ان کی بات سن کر عبرہا بہت حیران ہوا اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے اور اپنے اونٹوں کا رونہ لے کر بیٹھ گئے یہ کیا بات ہوئی اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ان کی بات سن کر عبرہا نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے ان پر نشان لگا دیے انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غزبناک ہو پھر حضرت عبد المطلب حرہ پہاڑ پر چڑھ گئے ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے انہوں نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کر ادھر سے عبرہا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا وہ زمین پر بیٹھ گیا ہاتھیبانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا انہوں نے اس کے سر پر ضربے لگائیں آنکس چب ہوئے مگر وہ کھڑا نہ ہوا کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراں اس طرف چلنے لگا اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا ہاتھیبانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا آخر عبرہا نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا دوستو کہتے ہیں کہ عبرہا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری رہی تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالی نے ابابیلوں کو بھیج دیا وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر عبرہا اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے اے اللہ یہ بندہ اپنے کافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما عبرہا کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں آج سلیب کامیاب نہ ہو دوستو یاد رہے کہ سلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ عبرہا عیسائی تھا اور سلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں عبروں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرہ پہاڑ پر چڑ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا وہ عبرہا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے تین تین ٹکڑے تھے یہ پتھر پرندوں نے عبرہا کے لشکر پر گرانے شروع کیے جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بلکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ کے اوپر سے بم گرائے جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں عبرہا کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا باقی سب ہاتھی تحس نحض ہو گئے دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے سب کے سب کھائے ہوئے بھس کی مانند ہو گئے جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ عبرہا اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا عبرہا کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عزف الگ ہو کر گرتا چلا گیا یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا دوسری طرف حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا بے شمار سامان ہاتھ آیا مال میں سونا چاندی بھی بے تہاشا تھا لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے یہ مکہ میں رہ گئے تھے ان میں ابراہ کے ہاتھی کا محاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا دوستو یوں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسی دیوہیکل مخلوق کو ابابیل جیسی چھوٹی اور حقیم مخلوق کے ذریعے نست و نابود کر سکتی ہے دوستو یہ دراصل انسانیت کے غور و تفکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے دوستو آپ نے واقعہ فیل اور ابراہ کے انجام کی مکمل تفصیل جانی آئی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابراہ کون تھا اور کس قدر بے شرم اور مکار شخص تھا تاریخ کے مطابق نجاشی شاہ حبشہ نے ابراہ کو سوڈان کا حاکم اور عریاد کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا کچھ عرصے بعد ابراہ نے یمن پر حملہ کر دیا عریاد کو بھی اس حملے کی خبر پہلے سے ہی مل گئی اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا دونوں افواج سوران اور یمن کی سہرت پر ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوئیں ابراہ کا قد بھی چھوٹا تھا اور وہ انتہائی بدصورت بھی تھا اس کے مقابلے میں عریاد لمبے قد کا خوبصورت اور مضبوط شخص تھا دوستو کہتے ہیں کہ عریاد کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابراہ نے اسے مقابلے کی دعوت دی دراصل یہ ابراہ کی ایک چال تھی جسے اس کا مدے مقابل سمجھ نہیں سکا اور مقابلے میں کود پڑا عریاد نے اپنی تلوار بوری قوت سے ابراہ پر ماری مگر وہ بڑی سورت سے اپنے محافظ کے پیچھے ہو گیا اس فار سے وہ محافظ بوری طرح زخمی ہو گیا پھر عریاد کے سنبھلنے سے پہلے ہی ابراہ کے ایک دوسرے محافظ نے اچانک حملہ کر کے عریاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اسی وجہ سے عبرہ کا نام عبرہ اشرم یعنی بے شرم پڑ گیا تھا کہتے ہیں عریاد کی موت کے بعد اس کی فوج نے عبرہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور اس طرح سے عبرہ کا یمن پر بھی تسلط قائم ہو گیا اس کی خبر جب شاہ حبشہ کو ملی تو اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے جواب تلبی کے لیے عبرہ کو خط لکھا عبرہ نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جوابی خط میں لکھا میں آپ کا خادم ہوں مجھے جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ عریاد سوڈان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس لیے میں اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نکلا تھا اور پھر حملہ کرنے میں سبقت بھی اس نے ہی کی تھی اور یوں وہ مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور ہمیشہ آپ کا خادم ہی رہوں گا سران اور یمن کی زرزمین ابھی تک آپ کے زیر تسلط ہی ہے شاہ حبشہ عبرہ کے اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اس طرح اسے نہ صرف بادشاہ کی طرف سے معافی مل گئی تھی بلکہ یمن کی سرداری بھی اسے سونپ دی گئی اور دوستو یمن کا حاکم بننے کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے سماعت فرمایا اور یہی واقعہ واقعہ فیل کہلائی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پچاس یا پچپن روز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا دوستو ہم تذکرہ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی زندگی کے حالات و واقعات کا آپ نے حضرت عبد المطلب کی زندگی کے چند اہم واقعات ملاحظہ کیے ہیں آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور حضرت عبد المطلب کا دوستو تاریخی کتب میں آتا ہے کہ واقعہ فیل کے پچاس پچپن دن بعد حضرت عبد المطلب کعبے کا تواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوش خبری ملی پھر ہتتر سالہ دادا بہت خوش ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب حضرت عبداللہ کی یادگار تھے جن کی زندگی سو اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے ان کی وفات سے بڑے باپ کو دوسدمہ پہنچا تھا پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا حضرت عبداللہ کی والدہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بن نت عمر تھا حضرت عبداللہ کے دو سگے بھائی زبیر اور حضرت ابو طالب تھے بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد حضرت عبداللہ نے رواج کے مطابق تین دین تک سسرال میں قیام کیا جس کے بعد تجارت کی غرص سے شام چلے گئے واپسی پر یسرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق خجوروں کو سعودہ کریں کہ دوران وہ بیمار ہو گئے آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت عبداللہ نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارس کو حضرت عبداللہ کی خبرگیری کے لیے مدینہ روانہ کیا حارس پہنچے تو معلوم ہوا ایک ماہ بیمار رہنے کے بعد حضرت عبداللہ انتقال کر گئے ہیں انتقال کے وقت انہوں نے پانچ اونٹ چند بکریاں اور ایک باندھی چھوڑی جس کی کنیت ام امن اور نام برکا تھا یوں حضرت عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہی یتیم ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحارت نفس شرافت عزت عفت عصمت اور پاکبازی میں بے مثال تھی اپنی قوم میں سیرت انساء کے لقب سے مشہور تھی دھدیال اور ننیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھی ولادت باسعادت کے بعد تین چار دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا پھر آپ کے چچا ابو لاحب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے اور پھر حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا دوستو ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں بندے کا علم محدود ہے وہ قادر مطلق جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور وہی ہوتا ہے اور وہ جو نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا اس نے اپنی سب سے محبوب بندے اور سید المرسلین شافع محشر کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ آمد سے قبل والد شفیق کا سایہ سر سے اٹھ شکا تھا پھر چھ سال کی عمر میں اپنے محبوب کو والدہ کی مامتہ سے بھی محروم کر دیا وہ ان سے بہت بڑا کام لینا چاہتا تھا اس لیے ان کو آزمائشوں میں ڈال کر کندن بنایا دادا کی شفقت بہت بڑا سہارا تھی حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں بیٹیوں میں سے بھی کسی کے ساتھ اتنی محبت نہیں کی تھی جتنی اپنے اس یتیم پوتے کے ساتھ کی وہ ان کی خوراک لباس اور راحت و نیند کا اتنا خیال لگتے تھے کہ سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جورت رکھتا تھا اب ننہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتا تھا بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردارِ قریش کو گوارہ ہی نہ تھی وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں بعض حیران کن واقعات پیش آئے انہی میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس کے مطابق بنو مدلج کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے جس شخص کا پاؤں ایک بار بھی دیکھا ہوتا زمین پر اس کے نقوش پاہ دیکھ کر وہ فوراں پہچان لیتے تھے کہ یہ اسی کے نقوش ہیں ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ میں آئے ہوئے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب سے ملاقات کے دوران کہا اپنے اس بچے کی بہت حفاظت کرنا کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے اس کے قدم سے زیادہ مقام ابراہیم پہ لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے کبھی نہیں دیکھا حضرت عبد المطلب نے اس موقع پر اپنے بیٹے ابو طالب کو خصوصی طور پر متوجہ کیا اور فرمایا اے میرے بیٹے سن یہ لوگ کیا کہتے ہیں کی حفاظت کرنا پڑے تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے جس کا نشان پا ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی تصویر ہے یہاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا ایک عجیب واقعہ بتاتے ہیں یہ واقعہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے یوں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سات سال کے ہوئے یعنی آنکھیں دکھنے والا مرض ہوا مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج کیا گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا حضرت عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ اکاز کے علاقے میں ایک راہب ہے جو آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے حضرت عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں گئے اس کی عبارتگاہ کا دروازہ بند تھا اس لئے حضرت عبد المطلب نے اسی راہب کو آواز دی مگر راہب نے کوئی جواب نہیں دیا اچانک عبارتگاہ میں شدید زلزل آیا اور راہب کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں امارت اس پر ہی نہ گر جائے اس لئے ایک دم باہر نکل آیا اور اس نے عبد المطلب سے کہا جنہ غالباً وہ پہچانتا تھا اے عبد المطلب یہ لڑکہ اس امت کا نبی ہے اگر میں باہر نکل آتا تو یہ عبارتگاہ یقیناً میری اوپر گر پڑتی اس لڑکے کو لے کر فوراں لٹ جاؤ اور اس کی حفاظت کرو کہ کہیں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا علاج کیا اور کچھ دواسات کر دی دوستو یہی واقعہ ابن جوزی کے علاوہ ایک دوسری کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ نکل کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے تو آپ کو آشوبے چشم کی تکلیف ہو گئی اور کئی دن تک آپ کو تکلیف رہی کسی نے عبد المطلب سے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک راہب ہے جو آشوبے چشم کا علاج کرتا ہے اس کے ہاتھوں ایک مخلوق شفا حاصل کر چکی ہے عبد المطلب یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اس راہب کے پاس گئے جیسے ہی راہب نے آپ کو دیکھا وہ فوراں عبارت خانے میں گیا اور نہا دھو کر کپڑے بدلے اور پھر ایک صحیفہ نکال کر لیا پھر کبھی وہ اس کتاب میں کچھ دیکھتا اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا آخر اس نے کہا خدا کی قسم یہ خاتم النبیین ہے پھر اس نے عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب کیا انہیں آشوبے چشم ہو گیا ہے عبد المطلب نے کہا ہاں اس نے کہا اس کی دوا تو خود ان کے پاس ہی موجود ہے اے عبد المطلب ان کا لواب دہان لو اور ان کی آنکھوں پر لگا دو حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا کہ آپ کا لواب دہان لے کر آپ کی آنکھوں پر لگا دیا آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں پھر راہب نے کہا اے عبد المطلب خدا کی قسم یہی وہ انسان ہے جس کے نام پر میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں تو بیماروں کو شفا ہو جاتی ہے اور عشوبے چشم ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات کو بچپن ہی سے کئی لوگ پہچان چکے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بچپن ہی سے نرالی شان تھی اور کیوں نہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو جہان کا بادشاہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ ام ایمن کو خصوصی طور پر متوجہ کرتے ہوئے فرمایا اے برکہ کبھی بھی میرے بیٹے کی دیکھ بھال میں غفلت نہ کرنا میں نے اسے چند لڑکوں کے ساتھ فلام بیری کے درخت کے پاس پایا ہے اور اہلِ کتاب کا یہ خیال ہے کہ میرا یہی بیٹا اس امت کا نبی ہے اس بنیاد پر وہ حسد و بغز میں کہیں اسے نقصان نہ پہنچائیں روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب کھانے کے دسترخان پر بیٹھتے تو اپنے پوتے کو اپنے ساتھ بٹھاتے کبھی ایسا ہو جاتا کہ احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کھیلنے کودنے نکل جاتے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا جاتے وہ کھانا تناول نہ فرماتے ایسے موقع پر وہ کہا کرتے میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ دوستو یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب کافی عمر رسیدہ تھے احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک آٹھ سال ہوئی تو آپ کے دادا کا آخری وقت آ گیا آخری وقت میں اپنے تمام اہل وآلہ وسلم کو احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت فرمائی خصوصی طور پر ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا اس کا خاص خیال رکھنا احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس موقع پر موجود تھے آپ اپنے چچاؤں اور پھوپیوں کی طرح غم سے نڈھال ہو گئے حضرت عبد المطلب کے آخری لمحات میں ان کی سب بیٹیوں نے ان کے سامنے ان کی جدائی کے احساس سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کلام کرتے رہے حضرت عبد المطلب سب کا کلام سنتے رہے جب ان کی بیٹی امیمہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھی زبان بھی نہ ہل سکتی تھی مگر ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے نکاہت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ جنبش دے کر اپنی بیٹی کے اشعار کی تائید کی یہ اشعار سنتے سنتے ہی ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی ان کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے اے میری آنکھوں آج خوب آنسوبہ ہاؤ اس شخص پر عشق بار ہو جاؤ جو عالی اخلاق و عادات کا مالک اور جود و فیاضی میں بے مثل تھا اس پر جو بڑی شان و شوقت کا مالک اور بڑے نصیبے والا تھا عالی مرتبت تھا آنسوبہ ہاؤ صاحب کرامت شہبت و حمد پر خوب رو اس پر کے جس کی بزرگی و عزت اور افتخار معروف و مسلم ہے اس کی جدائی میں آنسوبہ ہاؤ جو مشکلات و مسائب میں مکمل صبر و تحمل کے ساتھ اپنی فضیلت کا اظہار کرتا تھا وہ کے جس کی ذات میں کسرت کے ساتھ خوبیاں پائی جاتی تھی اور جو قابل فخر تھا اپنی ساری قوم پر اسے ایسی فضیلت و فوقیت حاصل تھی جیسے ستاروں کے درمیان چاند کے نور میں واضح نظر آتی ہے یہ ساری خوبیاں بلا شبوس میں جمع تھی مگر گردش لیلو نہ ہار اور تقدیر کے اٹل فیصلے سے کوئی چیز اس عظیم شخص کو نہ بچا سکی دوستو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال پر پورے مکہ میں اداسی چھا گئی انہوں نے بیاسی سال کی عمر میں وفاد پائی ایک اور روایت میں ان کی عمر ایک سو دس سال بیان کی گئی ہے اس تفاوت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ان کا جنازہ اٹھا تو ایک مجموع اس کے ساتھ تھا مکہ کے باہر ہجون کے مقام پر ان کو دفن کیا گیا بعض لوگوں کے خیال میں اب تک ان کی غبر وہاں موجود ہے مگر یہ محض قیاس آرائی معلوم ہوتی ہے واللہ ہو عالم ام ایمن بیان کرتی تھی کہ میں نے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت عبد المطلب کے تابوت کی روانگی کے وقت زارو کتار روئے پھر جنازہ کے ساتھ تابوت کے پیچھے پیچھے چلے اس وقت بھی آپ مسلسل رو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ کو حضرت عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں میں اس وقت آٹھ برس کا تھا میرے جدہ امجد حضرت عبد المطلب کی وفات حرب الفجار سے قبل ہو گئی تھی دوستو علامہ شبلی نے اپنی صرت نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کا واقعہ خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ ان کی موت نے بنو امیہ کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ قبائلی سسٹم میں دنیاوی اقتدار کے لحاظ سے بنو حاشم پر غالب آگئے اب قریش کی سیادت عبد المطلب کی بجائے حرب یعنی ابو سفیان کے والد کے ہاتھ میں آگئی جو بنو امیہ کا نامور فرزند تھا مناسب ریاست و سیادت میں سے بنو حاشم کے پاس صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا رہ گیا جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عباس بن عبد المطلب کے ہاتھ میں رہا دوستو مورخین نے حضرت عبد المطلب اور حرب بن امیہ کے درمیان ایک مسابقے کا تذکرہ کیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ حبشہ کے سفر میں سرداران قریش مال تجارت کے ساتھ گئے چونکہ بنو امیہ اور بنو حاشم میں کشمکش چل رہی تھی اس لیے اس کا اظہار سفر و حضر ہر جگہ ہوتا تھا اس سفر میں عبد المطلب اور حرب بن امیہ دونوں شریک تھے دونوں کا اپس میں کسی بات پر مباحثہ ہوا دونوں نے اپنے اپنے مناقے بیان کیے پھر دونوں نے تیہ کیا کہ حبشہ کے بادشاہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں کہ کون آلہ ہے اور کون اتنا نجاشی کے ہاں جب گئے تو اس نے ان کے درمیان حکم بننے سے انکار کر دیا غالباً اس نے اسے اپنی شان سے فروتر سمجھا ہوگا یا کسی اور مسلحت کے تحت انکار کیا ہوگا آخر تیہ ہوا کہ نفیل بن عبدالعزہ بن ریا سے فیصلہ کرایا جائے جو عدی بن کعب کی اولاد سے تھا اس نے دونوں کی باتیں سنی اور پھر حرب سے مخاطب ہو کر کہا کیا تو ایسے شخص سے مقابلہ کرتا ہے جو تجھ سے بہت بلند بالا اکامت کا مالک ہے جس کا سر تیرے سر سے بڑا ہے جو تجھ سے زیادہ حسین و جمیل ہے جس کے اندر تیرے برعکس نقائص اور باعث ملامت صفات نہیں ہیں تیرے مقابلے میں زیادہ کسیر اولاد ہے تجھ سے کہیں زیادہ سخی و فیاض اور فراخ دل ہے تجھ سے زیادہ فسیح اور ساز و سامان میں تجھ سے بڑھ کر ہے یہ فیصلہ سن کر حرب زچ ہو گیا اور اپنی بیبسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا یہ بھی منحوس سوچ اور بری گھڑی تھی یاد رہے کہ یہ نفیل بن عبدالعزہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دادا تھے اس فیصلے کے بعد حرب بن امیہ نے حضرت عبد المطلب سے قطع تعلق کر لی اور حرب اور اس کی اولاد عبداللہ بن جدان کے ساتھ ہم پیالا ہم نوالا ہو گئے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوریفکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ